اسلام علیکم کچن وید محروب میں حاضر ہوں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آج میں لے کر آئی ہوں میٹھے کی ریسپی اور میٹھے میں میں بنا رہی ہوں آج بہت ہی سمپل اور ایزی پاؤنڈ کیک کیکس کی ویسے تو بہت سی ریسپیز میں نے اپنے چینل پر شیئر کی ہیں تمام کا لنک میں ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گی آپ وہاں سے کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں آئیے اس مزیدار سے یمی پاؤنڈ کیک کو بنانے کیلئے دیکھتے ہیں ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے میدہ میں نے لیا ہے 1 پلس 1⁄2 کپ میرین کپ سے میں نے اسے میر کیا ہے 1⁄2 کپ پلس 2 ٹیبل سپون میں نے یہ باریک چینی لی ہے اس میں آپ شوگر پاوڈر بھی ایٹ کر سکتے ہیں 1⁄2 کپ ملٹیڈ بٹر unsalted بٹر ہے 3 ادد انڈے چاہیے ہوں گے اور یہ فریج کے نہیں ہونے چاہیے روم ٹیمپریچر انڈے ہونے چاہیے بیکنگ پاوڈر 2 ٹی سپون دودھ میں نے لیا ہے 1⁄2 کپ ڈببے یا کھلے کا کوئی بھی آپ دودھ اس میں ایٹ کر سکتے ہیں اب میں ریسیپی سٹارٹ کروں گی ایک بڑے بول میں میں نے میدہ چینی اور بیکنگ پاوڈر ڈال دیا ہے اور اسے ویس کی مدد سے میں مکس کر لوں گی تاکہ تمام چیزیں مکس ہو جائیں میں اسے سائٹ پہ رکھ دوں گی اور ایک الگ بول لے لوں گی میں تینوں انڈوں کو توڑ کے میں اس بول میں ڈال دوں گی اور ایک بات کا خاص کیاہ رکھنا ہے انڈے جو ہیں وہ روم ٹیمپریچر ہونے چاہیے اب اس کے بیچ میں ملٹیڈ بٹر ڈال دیا ہے اور دودھ ڈال دیا ہے دودھ آپ کوشش کریں نیم گرم لیں اسے ویس کی مدد سے اچھی طرح میں 3 سے 4 مینٹ تک مکس کر لوں گی یہ تمام چیزیں میں میں چاپر میں مکس کروں گی اب میں کیا کروں گی جو میں نے ڈرائی انگریڈینٹس مکس کیے تھے میدہ چینی اور بیکنگ پاوڈر اسے میں نے چاپر میں ڈال دیا ہے اسے میں بند کر دوں گی چاپر کو چلا دوں گی اور اس کے بیچ میں انڈے والا مکسچر تھوڑا تھوڑا کر کے میں ڈالتی جاؤں گی آپ دیکھ سکتے ہیں انڈے کا مکسچر اس میں میں نے ایڈ کر دیا ہے اچھی طرح مکس ہونے تک اسے ہمیں چلا لینا ہے اگر آپ کے پاس چاپر نہیں ہے تو آپ اسے بیٹر یا ویسک کی مدد سے اچھی طرح سے مکس کر سکتے ہیں آپ دیکھیں یہ تمام کیک کا بیٹر ریڈی ہو گیا ہے اور کنسیسنسی آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے کیسی رکھی ہے پین پہلے سے ہی میں نے ریڈی کر لیا تھا اوئل گریز کیا ہے اور اوپر میں نے بٹر پیپر لگا دیا ہے اور اس کے بیچ میں اب میں یہ کیک بیٹر ڈال دوں گی اگر آپ کے پاس اس طرح کا پاؤنڈ کیک کا پین بڑا ہے تو آپ ایک ہی پین میں ڈال لیں اور اگر چھوٹے ہیں تو آپ اسے دو پین میں ڈیوائٹ کر سکتے ہیں تین سے چار بار ٹیپ کر لوں گی اوون کو پری ہیٹ کر لیا تھا اور اسے اب میں تقریباً 35 سے 40 منٹس تک 200 ڈگری سیٹی گریٹ پہ بیک کر لوں گی اس سے زیادہ ٹائم بھی کیک لے سکتا ہے اب یہ دیکھیں کیک بلکل ریڈی ہو گیا ہے 40 منٹس کے بعد میں نے یہ دیکھیں بہت ہی پیار ہے اس کے اوپر کلر آیا ہے اور مکمل طور پر یہ بیک ہو گیا ہے اب اسے میں کچھ دیر تھنڈا ہونے دوں گی اور اسے میں کپڑے سے کور کر دوں گی تاکہ یہ سوفٹ رہے تھوڑی دیر بعد میں کیک کو کولنگ ریک پہ نکال دوں گی اور اس کے اوپر سے بٹر پیپر کو ہٹا دوں گی آپ کلر چیک کر سکتے ہیں پاؤنڈ کیک کا بہت ہی زبردست آیا ہے کیک بلکل ریڈی ہے اب میں آپ کو کٹ کے دکھاتی ہوں اس کے کو ضرور آپ گھر پر ٹرائے کریں بہت ہی ایزی ریسیپی ہے یہ دیکھیں کتنا زبردست بیک ہوا ہے اوپر سے کلر بھی اچھا آیا ہے اور اندر تک مکمل طور پر بیک ہو گیا ہے یہ دیکھیں بلکل پرفیکٹ کےک بنا ہے اور بہت سوفٹ ہے اس کے کو آپ ضرور گھر پر ٹرائے کریں اور چائے کافی کے ساتھ سرف کریں اور مجھے کمنٹس میں ضرور شیئر کریں یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی نئی ویڈیو کو نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے اللہ حافظ